کیا آن لائن قرآن پڑھانا اور اس کی عجرت لینا جائز ہے جی ہاں قرآن ٹیچنگ کی عجرت لے سکتے ہیں بعض لوگ اس کو بھی ناجائز کہتے ہیں اصل میں جب انسان کو خود کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے نا تو بڑے ہیلے ہیلے نکال رہا ہوتا ہے لیکن جب مذہب کو ضرورت ہوتی ہے تو فتوے لگا رہا ہوتا ہے کہ یہ مولویوں نے ٹیچنگ کر کے قرآن کی عجرت کو حلال کر دیا یوں کر دیا امام کی تنخہ لینا جائز ہے جن لوگوں نے کہا نا امام کی تنخہ لینا جائز نہیں ہے وہ چار امام بھی ایسے نہیں پیدا کر سکے جو بغیر تنخہ کے نماز پڑھا رہے اس سے نمازیں ضائع ہونا شروع ہو گئی تو ساتھویں صدی حجری میں یہ علماء نے فتوہ دیا تھا کہ اب لوگوں میں دین کا وہ جذبہ نہیں رہا ہے اب اگر امام پروپر سیلری لے کے نہیں پڑھائے گا نا تو کوئی ذمہ داری پوری نہیں کرے گا اور آہستہ آہستہ مسجد میں بند ہونا امامت ختم ہونا شروع ہو جائے گی تو ان کو مذہب کی فکر تھی علماء کو کہ دین کو بچانا ہے تو امام شافی کی رائے تھی چونکہ امام کے لیے تنخہ لینا جائز ہے امام ابو حنیفہ کے نزدیک نہ تعلیم قرآن کی عجرت لینا جائز ہے نہ امام کے لیے تنخہ لینا جائز ہے لیکن فقہ حنفی میں بھی فتوہ پھر امام شافی کے قول پہ دیا گیا کہ بھئی اسلام کو بچانے کے لیے امام شافی کے قول کا سہارا لینا پڑے گا ورنہ اسلام ہی ختم ہو جائے گا تو امام حنیفہ کا قول جس دور میں تھا اس دور میں دین کا جذبہ بہت زیادہ تھا اب لوگ بڑی بڑی باتیں تو کرتے ہیں کہ نہیں جی ہمیں دے دو نا امامت ہم کریں گے میں بغیر تنخہ کے پڑھاؤں گا میرا اپنا بزنس ہے چار دن پڑھائے گا پانچوے دن مارکیٹ سے شاٹ ہو جائے گا یہ ہمیں تو تجربہ ہوا نا بھیکاری بن کے مانگتے رہو بیٹھ کے لوگ ایسے کر رہے ہوتے ہیں ہمیں بھی کچھ لوگ نے آفرے کی آپ یہ کام شروع کریں میں نے کہا ہمارے بھائی پیسے تو ہے نہیں کہہ پیسے ہم کر لیں گے پہلے دو بھائی لاکے ہیں آپ پہلے ایڈوانس میں دے دو اس کے بعد ہم شروع کریں گے کہیں ایڈوانس میں نہیں آپ کریں تو صحیح کرنے کے بعد نہیں آئے تو کیا ہم کشکول لے کے بھاگیں گے کیا بھیکاری بنیں گے